اس مسئلے میں آپ استعمائی طور پر ان کے ساتھ رہو گے لیکن یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں نرسی سی اے یہ یہ بلا کیا ہے یہ یہ ہے کہ تم میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں کے کیا ہیں سیٹیزن ہیں یہ ایک بات جمعہ کے خدوے کے موقع پر مسجد کے محراب کے سامنے بیٹھ کر میرا نام خالد بیگ ندوی ہے یاد رکھ لینا ٹائم یاد رکھ لینا یہ دن یاد رکھ لینا میری بات مان لوگے آج سکون کی زندگی گزارا ہوگے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ سب مسلمانوں کو بتا کے جا رہا ہوں میری بات نہیں مانوگے ایک مرتبہ میرے چہرے کو بھی دیکھ لینا وقت دیکھ لینا ٹائم دیکھ لینا خون کے آنسور ہوگے اور اس دن مجھے ہی بہت یاد کروگے اس دن مجھے کیا کروگے بہت یاد کروگے کوئی مولی صاحب آیا تھا اس کی بات مان لیتے تو آج ہم کو یہ مسئبت نہیں تھی بلکہ بات کیا مان لینا بولو سی اے یہ آتا ہے یا نہیں آتا چھوڑ دو سی اے ایک الگ چیز ہے انرسی آتی ہے یا نہیں آتی اس کو چھوڑ دو اپنا کہ تم سیٹیزن ہو یہاں کے اس کا ڈاکیمنٹ بنا کے رکھنا ایک تحریک چلی ڈاکیمنٹ نہیں دکھاؤ بلکر ٹھیک ہے نہیں دکھائیں گے وہ جو پوری ملک مل کر جو بولے گی وہ کرو ہم ڈاکیمنٹ نہیں دکھائیں گے رہیاتو نہیں دکھائیں گے رگلے کو بولنا سو میرے پاس ہے لیکن کیا نہیں کروں گا ہائی ہی نہیں ہے تو نہیں دکھاؤ گے کیا اللہ کا فضل ہے ایک بڑی تعداد نے اپنا ڈاکیمنٹ کیا کر لیا اس دوران بنا لیا ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ موقع مل گیا اور الحمدللہ ڈاکیمنٹ بنا لیا آج کے جمعہ میں پندرہ منٹ میں تمہیں سیٹیزن تم یہاں کے سیٹیزن ہو اس کی کیا پروف ہے کل ایک پولیس والا پکڑتا ہے آپ کو اور کہتا ہے چھوڑو یہ نارسی نہیں آئے کل پکڑ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کے سیٹیزن نہیں ہو تو تم کو کیا دکھانا ہے کیا پروف کرنا ہے یہ نارسی آنے کے بعد پروف کرنے کا نہیں آج کوئی تم کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تم حضرت کس کے باپ کی ہمت کے مجھے پکڑے یہ سب ڈیلہ کان چھوڑ دالنا آسام کے اندر ملٹری میں کام کر کے ملٹری سے ریٹیڈ آدمی کسی تیزن شپ نہیں ملی اس کو پروف کرنا پڑا روٹے ہوئے گھومتا رہا سیٹیزن شپ ایکٹ یہ 1955 میں بنا کب بنا بھائی رتی یاد رکھ لے سب لوگ سیٹیزن شپ ایکٹ چھتبیس جنوری ونیس سو پچاس میں ہمارا کانسٹیٹوشن بنا دستور بنا اس میں سٹیزن چاہے یہاں کا سٹیزن کون ہوگا اس کے بارے میں تفصیل نہیں تھی پانچ سال کے بعد پارلیمنٹ میں سٹیزن شپٹ ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائب پاس ہوا آپ اگر کانسٹیٹوشن کو جا کر دیکھوگے تو ایکٹ نمبر فائٹ ٹو لیون کونسا آرٹیکل فائٹ ٹو لیون یہ کونسا ہے سٹیزن شپٹ ایکٹ پر ہے کہ سٹیزن شپٹ کے بارے میں ہے کیا کہہاں کا شہری کون ہوگا پھر اس کے بعد چار مرتبہ اس نے امینڈمنٹ آیا نائنٹین فیفٹی فائی کے بعد کتنی مرتبہ آیا بھئی چار مرتبہ آیا ایک مرتبہ آیا نائنٹین ایٹی سکس میں ایک مرتبہ آیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایک مرتبہ آیا ٹو تھوزن ٹری میں کے آخر میں ڈسمبر ٹو تھوزن ٹری میں اور ایک مرتبہ آیا منمہ انسی کے زمانے میں ٹو تھوزن فائی میں یہ چار مرتبہ اس میں امینڈمنٹ ہوا جب نائنٹین نائنٹی فائی میں سٹیزن شکٹ آیا تو اس وقت کس کو سٹیزن مانا جا رہا تھا اس وقت کا آدمی اگر کوئی شخص 26 جنوری 1985 سے پہلے پیدا ہوا ہے بہت سے بڑے ہوں گے یہاں پر جو کب پیدا ہوئے ہیں 26 جنوری 1950 سے پہلے کہتے سال ہوگے ملونا ایک پچاس ستر پانچ ہوئے ہائے نا نووت سال کے بھی ہیں سب ہی ماشاءاللہ ان کو یہ کریں تو جو لوگ 26 جنوری 1950 سے پہلے پیدا ہوئے ان کو صرف یہ پروف دینا ہے کہ 2050 اور 1st جولی 1987 کے درمیان پیدا ہوا ہے 26 جنوری 1950 اور 1st جولی 1987 کے درمیان جتے لوگ پیدا ہوئے ان کو صرف اپنا سٹیزن ہونے کو کہ میں یہاں تھا اس کا پروف دے دینے سے انہیں کیا ہو جائے گا یہاں کا شہری ہو جائے گا کلیر پروف کیا دینا ہے بعد میں بتاؤں گا جو بچہ 1st جولی 1987 کے بعد پیدا ہوا اور 3rd ڈیسمبر 2004 سے پہلے سمجھ میں آئی بات 1st جولی 1987 کے بعد پیدا ہوا 12 بجے کے بعد اور 3rd ڈیسمبر 2004 سے پہلے پیدا ہوا انہیں صرف اپنا کیا دکھایا دیکھو میں انڈیا کا کیا ہوں شہری ہو میرے پاس اپروف ہے تو اس کو سٹیزن نہیں مانا جائے گا اس کو کیا نہیں مانا جائے گا انہیں اپنے فائل کے ساتھ اپنے باپ اس کا باپ بھی سٹیزن ہے یہاں کا یا اس کی ماں اس کی ماں سٹیزن ہے یہاں کی وہ پروف بھی ساتھ لگا کے رکھنا تب جا کر اس کا کیا ہوگا آپ ایٹی سیون کے بعد پیدا ہوئے یا پہلے پیدا ہوگئے ایٹی سکس میں پیدا ہوگئے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا جتنے بھی آپ کے بچے جتنے بھی ایٹی سیون کے بعد پیدا ہوئے ہیں دو ہزار چار سے پہلے تین ڈیسمبر دو ہزار چار سے پہلے ان کو کیا رکھنا ہے صرف انہیں اپنا ڈاکیمنٹ رکھ لینے سے کیا نہیں ہونے والا اس کی برد سیٹیفیکٹ رکھ لینے سے کیا نہیں ہوگا اس کی برد سیٹیفیکٹ اس کی شہریت کا پروف رکھنے کے ساتھ یا تو اپنے باپ یا تو اپنی ماں کا پروف بھی اس کے ساتھ کہ وہ بھی انڈین سیٹیزن ہے لگاوکو رکھوگے تو تمہارا سیٹیزن شپ کیا ہوگا یہ ہوگا نیکشت جو بچہ تین ڈسمبر دو ہزار چار کے بعد پیدا ہوا اور اب تک چار کے بعد کون ہے ہاتھ اٹھا کوئی ہو تو وہ یہ سب بچے یہ صرف اپنا رکھ لیں گے تو کیا نہیں ہونے والا ہے یہ سیٹیزن نہیں ہے ان کو اپنا پروف بھی رکھنا ہے کہ میں یہیں پیدا ہوا باپ کا بھی پروف رکھنا ہے اور ماں کا بھی پروف رکھنا ہے دونوں کا رکھنا ہے جب ان کی فائل پوری ہوگی کلیر اس کو بلتے ہیں سیٹیزن شپ بائی برت ایک ہے سیٹیزن شپ بائی ڈیسینٹ اس کا خانون کیا ہے کہ جو بچہ 26 جنوری 1950 کے بعد پیدا ہوا وہاں کا سیٹیزن تھا وہ جا کر سعودی میں تھا یا کہاں تھا امریکہ میں کسی بھی باہر کی کنٹری میں انہیں کام کر لے کر تھا وہاں ایک بچہ پیدا ہوا اس کو برت کا ہوئی وہاں ہوئی اگر فائدر اس کا سیٹیزن ہے تو آٹمیٹکلی انہیں بھی کیا ہے سیٹیزن ہے دس دسمبر 1991 سے پہلے کے بچے دس دسمبر 1991 کے بعد کوئی بچہ انڈین سیٹیزن کا باہر پیدا ہوا تو وہ سیٹیزن مان لیا جائے گا کہ فادر یا مدر اس کے کیا ہوں تین دسمبر 2004 کے بعد جتے بچے پیدا ہوئے ان کو اسی وقت سیٹیزن مانا جائے گا وہاں سعودی میں پیدا ہوا ایک سال کے اندر اس بچے کے بارے میں جا کر انڈین ڈیپلومیٹک میشن کے اندر اس کا وہاں پر کیا کرانا آپ ریجیسٹریشن کرانا اگر ریجیسٹریشن کرا کے رہے تو وہ بچہ ہاں کا سیٹیزن ہوگا اگر ریجیسٹریشن نہیں کرا کے رہے تو آپ تو کیا رہیں گے انڈین رہیں گے وہ بچہ کیا نہیں رہے گا انڈین نہیں رہے ایک ہے سیٹیزن شپ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں آگے کی ایک سیٹیزن شپ بی ریجیسٹریشن یہ جو یہاں کے پہلے سے یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے فارینر تھے انڈین اور جن کے تھے انہوں دوبارہ کیا لینا چاہتے ہیں یہاں پر سیٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے سیٹیزن شپ ریجیسٹریشن یہ جو سی اے آیا ہے انہی کے لیے آیا ہے اس میں سی اے میں آیا ہے کہ اگر سیٹیزن شپ نیچرلیشن ایک سیٹیزن شپ ریجیسٹریشن اس کے لیے سی اے آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر افغانستان پاکستان منگلہ دیش اس کے کوئی بھی آدمی آ کر یہاں ریجیسٹریشن لینا چاہتا ہے پہلے سے دس سال یا بارہ سال کا شرائط ہے وہ سکھ ہوگا جین ہوگا بھدیشٹ ہوگا اور ہندو ہوگا تو اس کو ہم کیا دے دیں گے سیٹیزن شپ دے دیں گے مسلمان ہوگا تو کیا نہیں کریں گے نہیں دیں گے یہی سی اے یہ ہے میں آپ کو یہ سی اے یہ تھوڑا چا پیجیدہ ہے جلدی ختم کرنا ہے اس میں آتا ہوں اب آپ کو کرنا کیا ہے آسام میں ہوا کیا مسئلہ سن لو بولتوں آسام میں ڈاکیمنٹ سب کے پاس تھا کچھ لوگوں نے گھمن کیا یہی ارے سالہ سے ہم یہاں ہیں کون ہم نہ یہ سب دنیا میں ہوتا کیا بول کر بات میں روتے ہوئے گھومیں لیکن ایک بڑی تعداد کے ساتھ کیا ہوا جو نام کی سپیلنگ ہے یہ ایک ڈاکیمنٹ میں ایک سپیلنگ تھی یہی سپیلنگ والوں کی تعداد ایک دسلہ کی تھی سمجھ لو آپ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ڈاکیمنٹ بہت خراب ہیں اس پس غور سے سنو یہ آرہا ہے اس لئے بولا مجھے بہت یاد کرو گے بول کر تمہاری پراپٹی ہے خریدہ ہے اس پراپٹی کے اندر تمہارے نام کی سپیلنگ دوسری ہے اور تمہارے جو سٹیزنشپ کے لئے جو تمہارے پاس کیا ہے پیپر ہے آدھار کارڈ پاسپورٹ اس کے اندر سپیلنگ کیا ہے دوسری ہے تو غور سے سنو وہ پراپٹی تمہاری نہیں ہے غور سے سنو کہ وہ پراپٹی کیا نہیں ہے تمہاری نہیں ہے ریجیسٹریشن کرنے جاؤ گے تو ریجیسٹریشن نہیں ہوگی پھر وہ پراپٹی چلے جائے گی حکومت کو کیا بولا اس کے سامنے کیا میمبر کے سامنے ایسا ایسا چھوڑ رہی ہیں تمہیں اگر کو بولے تو خون کی آنسور ہوگے میں اس کا ماہیر ہوں یہ بھی بتا رہا ہوں میں ججز کے ساتھ ہائی کوٹ ججز کے ساتھ سپریپ کوٹ ججز کے ساتھ بیٹھ کر یہ خانون پڑا ہوا ہوں سب سے پہلا کم کما ہوگے کیا یہ کروگے کیا وہ سب بات میں کرو آج میں بول کر جا رہا ہوں آندہ جمعہ تک سیدھا جا کر اپنے گھر کے سوپ کے ڈاکیمنٹ نکالو اس پیلنگ دیکھ لو ابھی بھی ٹائم اللہ نے دیا ہے جب لاغو ہو کر اب جہاں ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں تمہارا کیا بن جائے گا ڈاکیمنٹ بن جائے گا نہیں کرا لوگے تو آسام کے اندر ایک ڈاکیمنٹ بنانے پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ روپے آفر کیا نہیں ہو پایا سٹیدنشپ کے لیے سب سے ایتھنٹک ڈاکیمنٹ وہ برس سٹیفکٹ ہے یادہ ٹھو کیا رہا ہے برس سٹیفکٹ اب میرا برس سٹیفکٹ نہیں تھا میرا خود اپنا سب کو بول رہا ہوں میں میرا برس سٹیفکٹ نہیں تھا میرے پاس پاسپورٹ آدار کارڈ الیکشن ایڈی کارڈ سارا ہے لیکن کیا نہیں تھا برس سٹیفکٹ نہیں تھا تو بھی سٹیزنشپ کے لیے ڈاکیمنٹ کیا ہو جائے گا دوسرا بھی ہو جائے گا لیکن سب سے ایتھنٹک ڈاکیمنٹ کونسا ہے برس سٹیفکٹ ہے میرا نہیں بنا تھا میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا کہ برس سٹیفکٹ آس نووہ سال کے بڑے کا بھی کیا ہو جائے گا بن جائے گا بہت آسان کام ہے میں نے ایک لائر کو پکڑا اور اس کو کام دیا اور وہ جا کر کوٹ میں گیلڈ ڈالے گا اپیل کرے گا کہ میرا کیا نہیں ہے برس سٹیفکٹ نہیں ہے اس کے لئے منسپالٹی میں جہاں پر ریجسکشن ہوتا ہے وہاں سے ایک اکنالیجمنٹ لینا ہے کہ تمہارا نام کیا نہیں ہے نہیں ہے بول کر اس کے بعد وہاں پر جانا ہے یک انکوری آتی ہے انکوری آنے کے بعد جٹ کے پاس جانا ہوتا ہے یک تین سے چار مہنے آپ کو بھاگنا نہیں ہے وہ لائر کر لے گا آخر میں ایک ویٹنس ہوگا دو ویٹنس کو لیں گے آپ کا برس سٹیفکٹ کو سامنے رکھ کر سارے کے سارے پیپر ایک سپیلنگ کے بنائے میں نے میرا پیپر اب ان کے لئے ان کے امی کے ڈاکیمنٹ میں جو ایک سپیلنگ ہے ان کے پیپر میں یہی سپیلنگ رہنا ان کے اببا کے ڈاکیمنٹ میں جو سپیلنگ ہے وہی سپیلنگ کس کے ان کے لئے ان کے لئے پھر اس کے بعد پراپرٹی کو تم میچ کرنا تو اس پراپٹی کو تمہارے اسپلنگ ٹھیک نہیں ہے تو تت پوٹی کرا لینا نہیں تو ڈاکیمنٹس میں پراپٹی کے مطابق کیا بنا لینا تمہیں یہ کام تو یہ کر لینا اب اپنا محلے کے ذمہ داروں کو میں یہ کہتا ہوں ہم لوگوں نے لاکھوں لوگوں کے ڈاکیمنٹس بنایا الحمدللہ پورے ملک میں جب ہم لوگ بنا رہے تھے کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا ڈاکیمنٹس نہیں دکھائیں گے نہیں دکھاؤ بھائی میں بھی نہیں دکھاؤں گا لیکن بنا کو تو رکھ لنا ہے تو ڈاکیمنٹس بناو ڈاکیمنٹس بنانے کی مسجدوں کے اندر ایک نظام بناو دو سو تین سو گھر رہتے ہیں ہر گھر والوں کو سب کو معلوم نہیں ہوتا اس کو سمجھا کے بولو سب سے زیادہ پریشہ نکاتی ہے طلاق ہو گئی ہے میان بی بی میں بچے ہیں بچے ماں کے پاس ہیں وہ باپ کو غصہ ہے انہیں اپنے ڈاکیمنٹس دینے کے لئے کیا نہیں ہے تیار نہیں ہے ہمیں ہی برباد کر دینا چاہتے ہیں ہماری نسل کو غصہ آ گیا ہے تو سب کچھ کسی بھی طرح سے برباد کر دینا چاہتے ہیں میان بی بی کا یہ کیا اس کا نام میارے سیٹیفیکٹ کا خبول کیا کر کوئی اٹھ کو جا کوئی کھانے کھالے ہنگامہ کر دینا اس سے پہلے کیا کر لینا میارے سیٹیفیکٹ بنانا ایتھینٹک میارے سیٹیفیکٹ تب ہی تمہارے اچھے کے لئے یہ تیہ ہوگا کہ انہیں باپ ہے انہیں کیا ہے ماں ہے ٹائم ہو گیا ہے پھر کبھی انشاءاللہ صرف اتنی بات سمجھ لو اپنے بچوں کی عقیدے کی کیا کرو حفاظت کرو نمبر ایک حالات جو جو آئیں گے کوئی گھبرانے کی کیا نہیں ہے محنت کر لو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہے گی انشاءاللہ اور جو دشمنان دین یہ سوچ رہیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے سب ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اور کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہمارے ساتھ کیا رہے گی شامل حال ہے اس لئے جی رہو اور شامل حال رہے گی انشاءاللہ لیکن جو ازباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ ازباب کو اختیار کرو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو تعلیم کی طرف فکر کرو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لئے ہم سب نقصان اٹھا لیں گے لیکن اپنا بچے کے ایمان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میرا بچہ کیا رہے ایمان والا رہے اور پھر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں ہم کو خانون کے مطابق رہنا ہے ہم کو کوئی انگلی اٹھانے کی کیا نہیں رہنا کسی کو ہمت نہیں رہنا اپنے گاڑیوں کی اپنے پراپرٹی کی اپنی سب خانونی انداز سے اس کو مضبوط رکھو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس کو کیا کریں گے ناکام کریں گے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے دعمل کی توفیق نصیب فرمائے واقردہ وانان الحمدللہ ایک اعلان ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسندت پڑھنے کے لئے موقع دیا جائے گا ابھی اور بہت تفصیلی بات تھی چونکہ جمعہ کا موقع ہے جتنی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت بہت جزائے خیر اتا فرمائے ہمیں خوشی ہے بہت خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے کہ حضرت چوہے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے مصروفیت کا ایک کام ہے ان کے کاموں میں یہ بھی ایک کام ہے ہم جن میں یہ کام کرتے ہیں یہ دن میں سو کام کرتے ہیں اس میں سے یہ کام یہ بھی ہے حضرت بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اس کے بعد جو حضرت نے خود کہا کہ معانا چارین دعوت دین حضرت نے کہا نہیں آنے کے ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کام میں لگے رہو میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں آپ فون پر میں سارے تکلفات سے جو ہے و بالہ تر ہوں اور میں انشاءاللہ فون پر ہی آ جاؤں گا حضرت خود آگئے اپنی گاڑی سے اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کے سائے کو اللہ آفیت کے ساتھ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ کر استفادی کے امی توفیق عطا فرمائے دوہزار چوبیس کی الیکشن کی تیاری ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میدانی سطح پر کیا کرنا ہے جیسے ہمارے ماشاءاللہ اجتماع شہر میں بھی اور پورے صوبے میں تہیں اور چل رہے ہیں کئی ماہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے اللہ قبولیت کی شان سے اللہ مالہ مالو فرمائے اور مفید فرمائے اس طرح ہمارا نعرہ ہے دعوت و تبلیغ کا ہر گھر ہر فرد دوہزار چوبیس کے الیکشن بھی جیسے ہم نے ریاست کی ریاست کے الیکشن میں کام کیا اسی طرح ہر گھر ہر فرد تک پہنچ گئے دو منٹ یہ بھی سر لو پھر ملیں گے یا نہیں ملیں پتہ نہیں میں بھول گیا ٹائم تو بہت کم ہوتا ہے یہاں پر پانچ منٹ بیٹھیں گے انشاءاللہ پانچ منٹ چلے گا پانچ منٹ سن لو غور سے اچھی طرح سن لو الیکشن میں ووڈ دالنا دوسری قوموں کے لئے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے ہے مسلمان کو الیکشن میں ووڈ دالنا یہاں پر ہماری زندگی کے سیو کرنے کے لئے اگر آپ الیکشن میں ووڈ نہیں ڈالو گے تو اگر آپ نے الیکشن میں ووڈ دالا خود یہ ایک ثبوت ہے کہ آپ الیکٹرول رول میں تھے اور یہاں کے کیا ہیں سٹیزن ہیں دوسری قوموں کو اپنی حکومت بنانے کے لئے الیکشن میں کیا ڈالا ہے اور ہمیں ووڈ جو ڈالا ہے وہ صرف حکومت کو سوچ کرنے ڈالا ہے اپنی زندگی کے لئے ڈالا ہے کہ ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کہاں کے ہیں یہ جو کام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ کون کی جیتاں ہمیں ووڈ ڈال کو کیا کرنا کانسٹیٹیشن آف انڈیا جو ابھی الیکشن آ رہا ہے یہ بھی ایک بات سن لو مجھے یاد رکھنے کی اگر اس الیکشن کے اندر فستائی طاقتیں نہیں ہاریں گی اس کے بعد جو مسئیبتیں اس ملک میں آنے والی ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری خوموں کے لیے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے ہے ہمارے لیے یہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ الیکشن اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہے ایک بات ہوگی الیکشن میں کون کس پارٹی میں ہے کیا ہے ایسا ہنگامہ پوری زندگی کیا اس کا نام ایسا لیڈروں کی چکر میں ایسا پڑو کہ جس کی وجہ سے تم ہی ختم ہو جاؤ ایسے کام نہ کرو کون کس پارٹی میں ہے کہا ہے وہ سب رہو اس سے ہم لوگوں کو کوئی کیا نہیں ہے تعلق نہیں ہے یہ کشتی پر ہم سب سوار ہیں یہ کشتی باقی رہے گی تو ہم بھی باقی رہیں گے یہ کشتی ڈوب جائے گی تو کوئی لوگ باقی نہیں رہیں گے اس کے لیے سب سے پہلا کام الیکشن آنے سے پہلے یہ ضرورت نہیں ہے دو تین کام یک کر لو پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا اوٹر لیسٹ میں کیا ہو نام ہو نام اوٹر لیسٹ میں انرولمنٹ ہر ایک ہر وقت اپنی ووٹر لیسٹ میں نام چک کراتے رہو ایک کام بتا کے جا رہا ہوں اس میں ہم لوگوں نے سخت حالات میں کام کیا ہے اور اس کا تجربہ کر لیا ہے ووٹر لیسٹ میں نام پھٹ سے نکال دیتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت دینجر ہے ووٹر لیسٹ پکڑ کر آٹی آٹی آئی میں ایک کوششن بھیجو اس کو فورا آتھ